راملیلہ کانڈ میں آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر شروع ہو گئی سیاسی بیان بازی آج کس نے کہا چتابرم کے چک ریویو کا راز کھل گیا اور کس نے کہا سوامی رامدیو ناگپور سے گائیڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے بھرے منج پر نگمہ کو گصہ کیوں آیا اور سیف نے آج کیوں جوڑے ہاتھ خبریں اور بھی ہیں لیکن شروعات بڑی خبر سے سپریم کورٹ نے راملیلہ میدان میں بابا رامدیو کے سمرتھکا پر لاتھی چارج کو لوگتنطر کی نیو پر حملہ بتایا کورٹ نے کہا کہ گلتی دونوں پکشوں کی ہے لیکن دلی پولیس کو جیادہ دھائری اور سیم سے کام لینا چاہیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کورٹ کے فیصلے کی پانچ بڑی باتیں کیا ہیں پہلی بڑی بات دونوں پکشوں کی گلتی جسٹس بی ایس چہان اور جسٹس ستندر کمار کی بینچ نے اپنا فیصلہ سنایا کورٹ نے کہا دونوں پکشوں کی گلتی تھی سوامی رامدیو کو اپنے سمرتھکوں سے اپیل کرنی چاہیے تھی کہ وہ شانتی پور وقت راملیلہ میدان کو خالی کر دیں دلی پولیس کے عدیقاریوں کو دھیرے اور سوجبوچ سے کام لینا چاہیے تھا اگر ایسا ہوتا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا ان دونوں کی گلتی سے وہاں موجود چار پانچ ہزار لوگوں کو چوٹ پہنچی دوسری بڑی بات پولیس والوں پر اپرادھک کیس چلے گا سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیس نے سوتے ہوئے لوگوں پر لاتھی چارچ کیا عدالت نے دوشی پولیس والوں کے خلاف اپرادھک کیس چلانے کی بات کہی اس کے ساتھ ہی رامدیو کے ان سمرتھکوں پر بھی کاریبائی ہوگی جنہوں نے ہنسا کے لیے لوگوں کو اکسایا تیسری بڑی بات پانچ لاکھ کا جرمانہ کورٹ نے دلی پولیس اور سوامی رامدیو پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ہے جرمانے کی رقم کا 75 فیض دی دلی پولیس کو بھرنا ہوگا جبکہ رامدیو اور ان کے ٹرسٹ کو 25 فیض دی جرمانہ دینا ہوگا چوتھی بڑی بات مولک ادھکاروں کا اولنگھن ہوا کورٹ نے کہا پولیس نے سمیدھان کی اور سے دیئے گئے مولک ادھکاروں کا اولنگھن کیا ہے اور اپنی شکتی کا دھروپیو کیا ہے سپریم کورٹ نے صاف کہا کہ دھارا 144 لاغو کرنے کی شکتی اسیمیت نہیں ہے اس کے نام پر پولیس کو منمانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کورٹ نے دھارا 144 کے استعمال پر بھی نئی گائیڈ لائن دی ہے بڑے آندولونوں کے دوران آیوجکوں اور پولیس کی کیا ذمہ داری ہوگی اس پر کورٹ نے آج دشا نردیش دیئے سپریم کورٹ کا 225 پرنوں سے ادھک کا یہ فیصلہ کئی مائنوں میں اہتھیاسک ہے کورٹ نے راملیلا کانڈ کو سرکار اور جنتہ کے بیچ بھاروسی کی کمی بتایا ساتھی کورٹ نے سرکار کو ہدایت دی کہ کانونی دھاراوں کے جریے لوگتنت کے مولک ادھکاروں کا حنن کتائی نہیں کیا جا سکتا ہے منیجہ انیٹیوی دلی چناؤ کے بیچ راملیلا کانڈ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی سیاسی بیانواج بھی شروع ہو گئی بی جے پی نے کہا کہ کورٹ کے آج کے فیصلے سے چیدمرم کا پردہ فاش ہو گیا تو وہیں کانگریس نے یہ کہتے ہوئے اپنا بچاؤ کیا کہ کورٹ نے راملیلا کو بھی دوشی مانا ہے دیش یہ جاننا چاہتا ہے کہ آدھی رات میں راملیلا میدان میں جو بربرتہ کیندر سرکار کے اور گرہ منتری کے اشارے پر کی گئی اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے کیونکہ چیدمرم صاحب خود اپنی چطرائی کے چکرویو میں پھنچ چکے ہیں دونوں کو کچھ کہا ہے اس سے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا کیا کہا ہے انہوں نے شاید رامدیر جی اور ان کے آرگنائزرز کو کہا ہے کہ اگر انہوں نے کراؤڈ کو سہی طریقے سے بٹھایا ہوتا ان پر ایک کنٹرول ہوتا ان کے بارے میں جانکاری ہوتی ان کو سبر سے بٹھائے رکھنے کے پربند ویوستہ کی جاتی تو شاید پولیس کو آنا ہی نہیں پڑتا مردہ سیاست کا نہیں جنتا کے ادھکاروں کا ہے اسے کوٹ نے بھی سربو پری مانا ہے یہاں بات سیاستی دلوں کو جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے لوگ تنتر کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا پرشان جھا انڈیا ٹی وی رامدیو سمرتکپنا ہوئی کارروائی کے مسئلے پر آج سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا ہے رامدیو اور دلی پولیس دونوں کو دو شیٹھ ہر آیا ہمارے ساتھ ہیں کندریے راجی منتری حریش راوت جی سر فیصلے ہو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نیالے کے فیصلے کا ہمیشہ آدھر کرتے ہیں ہم اس کی بیبیشنا نہیں کرتے ہیں ساروین گروپ سی جو ہے اور اس آدھے اس میں جو کچھ ہم کو قدم اٹھانے ہیں سرکار کو اٹھانے ہیں وہ قدم بھی اٹھائے جائیں گے کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس پر پتھر پھیکنے یہ کارروائی ہوئی مطلب رامدیو سمرتکو نے بابا رامدیو کی طرف سے اکسانے کارروائی ہوئی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک پرکار سے پولیس کے سامنے بلپریوں کی ستیتی پیدا کی گئی یہ بات ساف ہو چکی ہے تو اس سے رامدیو جی کڑھ گھرے میں زیادہ کھڑی دکھائی جاتے ہیں بابا رامدیو کو یہ کیا ایڈوائیس ہوگی کانگریس پارٹی کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے بابا ہم سے نردیش نہیں لیتے ہیں وہ ناکپور سے نردیش لیتے ہیں کوئلا منتری شی پرکار جائسوال کے ایک بیان سے سیاسی سنگرام چھڑ گیا جائسوال نے کہا کہ اگر کانگریس کو بہمت نہیں ملا تو یو پی میں راشپتی شاسن لگے گا ان کے اس بیان پہ جب بوال مچا تو جائسوال فورا نیوٹن مار گئے کوئی ایسی اسٹھٹی ہوئی کہ ہم اس پشت محمد نہیں پائے سوائے اس کے کہ ہم بیٹھیں پچھ میں اور راج جپان ساسن لگو ہو دنسرا اور کوئی کوئی لکل دھم کو نہیں دیکھ لے کوئلا منتری نے جیسے ہی بیان دیا ہنگامہ خالہ ہو گیا الیکسن کمیشن سے میں کونٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شکایت کرنے کی اور بیسے بھی الیکسن کمیشن نے یہ بائٹ دیکھی ہوگی سارے چینلز پر ان کو سوو موٹو ہی آچار سنتا کے لنگن کا دوسی مانتے ہوئے نوٹس دینا چاہیے خبر ہے کہ جائسوال کے بیان سے کونگریس آلہ کمان بھی بہت ناراض ہے سوتروں کے مطابق پارٹی ہائی کمان نے جائسوال کی بیلگام بیان بازی پر صفائی مانگی جس کے بعد جائسوال نے یوٹن مار لیا اگر کوئی ہم سے سمبیدان کی بیان کیا پوچھے گا کہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی کو بہمت نہیں ملا کسی کو بہمت نہیں ملا تو کیا ہوگا تو سمبیدان میں اس پر لکھا ہوا ہے اگر اس پر ساسا لگو ہوگا اس میں ہم کو بہمت نہیں ملا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ سب تو ہاتھ لوگ کرتے رہتے سی پیکر جائسوال بھلے ہی بیک پوٹ پہ آگئے ہوں لیکن ویروہ دی دل اس ویواد کو ختم کرنے کو تیار نہیں ویپکشی دلوں نے جائسوال کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے روچی گمار انڈیا ٹی وی بیان پر یوٹرن کے بابجود شیپرکاش یا سوال مشکل میں پھنس سکتے ہیں سماجوادی پارٹی اس ماملے کو چناؤ آیوگ میں لے جانے کی تیاری میں ہے وہیں بی جے پی نے کہا کانگریس لوگتنطر کا گلہ گھوٹ کر لوگوں کو دھمکی دے رہی ہے کم سے کم کیندری منتری نے جو بات کہی ہے وہ تو کبھی سمویدھان نرباتوں نے کلپنا میں نہیں کیا چناؤ کے کوڈ آف کنڈک کا بھی ایک پرکار سے انہوں نے بھنگ کیا ہے اور جنتہ کو دھمکی دینے کا کام کیا ہے ہم اس کے تقرات چناؤ آیوگ کو طرف کریں گے اور پہلے سلمان پھرشید نے چناؤ آیوگ کو للکارا پھر بینی پرساد ورما نے للکارا اور کانگریس پارٹی لگا تار چناؤ آیوگ کی ایک پرکار سے اتنی بیجتی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ لارڈ صاحب کے مادہم سے جو ستہ کے سنگھاسن تک پہنچنے کا کانگریس پارٹی کا اور یوراج کا اور ان کے درباریوں کا سپنا ہے وہ صرف مونگیری لال کے حسین سپنے سے زیادہ کچھ نہیں رہے گا اتر پردیش میں جو جنتہ ہے وہ وہاں پر گورنر راج کے لیے ووٹ نہیں کر رہے ہیں کانگریس کی طرف سے اس بار بھی ماملے پر لیپاپوتی کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جس طرح سے کانگریس کے منتی اور نیتا ایک کے بعد ایک ویباداسپت بیان دے رہے ہیں اس سے چناؤ کی پوری پرکیریہ پر کچھ کانگریسیوں کی آستھا کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں نتیش شندر انڈیا ٹی وی اتر پردیش میں پانچویں دور کے لیے تیرہ زیلوں میں ووٹنگ لگاتار جاری ہے ابھی تک فلال پچاس فیچیتی سے زیادہ ووٹنگ ہو چکی ہے آخری گھنٹہ شروع ہو چکا ہے لیکن لگاتار ابھی بھی مداتاؤں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں آج ہو رہے مدان کی چار تصویر نے دیکھئے پہلی تصویر کانپور کی ہے جہاں کیندری منتری شپکاش جائسوال کی ساکھ داؤں پر ہے دوسری تصویر ملائم کے گڑھ ہٹاوا کی ہے تیسری تصویر ہے جھانسی کی جبکہ ووٹنگ کی چوتھی تصویر محوبہ سے لے کی ہے یہاں سے بیجے پی کے ٹکٹ پر امہ بھارتی قسمت آزمہ رہی ہیں صبح کے شروعاتی دو گھنٹوں میں مدان کی گتی دھیمی رہی 9 بجے تک 9.88 فیسدی مدان ہوا جو 11 بجتے بجتے 23.75 فیسدی تک پہنچ گیا 1 بجے تک 38.76 فیسدی مدان ریکارڈ کیا گیا اب سے ایک گھنٹے بعد 49 سیٹوں پر 829 سو مدواروں کی قسمت EVM میں قید ہو جائے گی آج جن علاقوں میں مدان ہو رہا ہے وہ سماجوادی پارٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے ہوتربردیش کے پانچ میں چرن میں ملائم کے علاقے اٹاوا اور مینپوری میں بھی ووٹنگ ہو رہی ہے یہاں آج ملائم سنگ یادو کے پورے پریوار نے بوٹ ڈالا پہلی تصویر سماجوادی پارٹی کے ادھاکش ملائم سنگ کی ہے دوسری تصویر ان کے بھائی شیف پال یادو کی ہے جبکہ تیسری تصویر رام گوپال یادو کی ہے چوتھی تصویر ہے ملائم سنگ کے بیٹے اکھلیش شادف کی سفائی میں ملائم سنگ یادو کے پریوار کے تقریباً سو مد داتا ہیں اتر پدیش میں اب اس کے بعد دو دور کا چناؤ ہونا اور باقی ہے کچھ امیدوار 28 فروری اور کچھ امیدوار تین ماز کے لیے آخری چناؤ پرچار میں جھوٹے ہوئے ہیں تو کچھ امیدوار اپنی ہاتھ جیت کے آنکھوں کی بازیگری میں جھوٹ گئے ہیں مہسین ہیدر انڈیا ٹی وی فلم ابھی نیتری نگمہ منچ پر سرے آم بسلوکی سے بھڑک اٹھی کانگریس کے لیے بیجنوار میں پرچار کرنے آئی نگمہ سے کانگریسی امیدوار نے ہی بتتمیزی کر دی شیروشاری سے نگمہ اتنی ناراض ہو گئی کہ کانگریسی امیدوار کو جم کر جھاڑ لگا دی سنا اپنے کانگریس کے مجھ پر کیسے ان کی سٹار چناؤ پرچارک نگمہ کا تحریف کر آیا جا رہا ہے سرے آم اپنی ایسی تحریف سن کر نگمہ بھڑک گئی حسین احمد انساری جب بھی نہیں مانے تو نگمہ نے منچ پر ہی احمد انساری کو حق میں رہنے کی چیتاونی دی دی نگمہ کے کنے رکھ کے بعد جناب کے انداز فوراں بدل گئے حسین احمد انساری کی بہتگی نگمہ کے پہنستے ہی شروع ہو گئی تھی پہلے تو انساری نے انہیں زبردستی بالا پہنانے کی کوشش کی اس کے بعد وہ منچ کی طرف بڑھیں تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور بلکل ان کے پاس جا کھڑے ہوئے کشمیر کے گریز سیکٹر اور سنمارگ میں آئے ایک برفیلی توفان میں ابھی تک ایک درجن سے زیادہ جوانوں کی برف کے نیچے دبنے سے موت ہو چکی ہے کشمیر کے سونمرگ اور گریز سیکٹر میں برفیلے توفان کے بعد راحت اور بچاف کا کام جاری ہے تفان کے بعد برف میں دبے سینکوں کو نکالنے کا کام چل رہا ہے اب تک سترہ سینکوں کی موت ہو گئی ہے بچاف ٹیم نے اب تک نو شبوں کو برامت کر لیا ہے مرنے والوں میں سینہ کے ایک آفیسر بھی ہیں وہیں ڈاور میں چودہ اور سونمرگ میں تین سینک تفان کی چپیٹ میں آگئے تھے سب سے زیادہ تباہی ڈاور گریز سیکٹر میں ہوئی ہے یہاں ایل او سی پر سینہ کے کئی ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں ان علاقوں میں پندرہ سے بیس وی تک برگری ہے ٹاپ ٹن ریپورٹوں فیلالت نہ ہی زیادہ خبروں کے لئے آپ لوگ آن کریں اماری ویب سائٹ www.indiatvnews.com